خوابوں کی تعبیر وہ بھی میں ساتھ ہی آپ کی خدمت میں ارز کروں گا کہ جناب ہمارا ایک سوال آیا ہے کہ آپ بتاتے ہیں خوابوں کی تعبیریں تو میں نے خواب میں سام دیکھا ہے تو جانور آتے رہتے ہیں خوابوں میں تو پچھلے پروگرام میں ہم نے بات کی تھی کہ اگر خواب میں بلی آجے تو اس دفعہ عزیز نے سوال کیا کہ خواب میں اگر سام پا جے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی میرے جس بھائی اور دوست نے یہ سوال کیا ہے سام کے بارے میں تو سب سے پہلی چیز خوابوں کی تعبیر کے بارے میں میں یہ بتا دوں کہ ہر خواب کی تعبیر نہیں ہوتی اس میں انسان کا صحت مند ہونا بھی ضروری ہے مناسب خراق کا ہونا ضروری ہے نیند کا پورا ہونا ضروری ہے اور ویسے بھی وہ خواب جو آنے والے وقت کی رہنمائی کرتے ہیں اس کے لیے متقی ہونا بھی ضروری ہے یعنی نیک آدمی جب کوئی خواب دیکھتا ہے اللہ تعالی آنے والے وقت میں رہنمائی تو کرتا ہے لیکن بہرحال کیونکہ زن المومنین خیرہ کہ ہمارے کسی ایسے ہی بھائی نے سوال کیا ہوگا جو متقی پرہیزگار ہیں تو ان کو میں یہ بتا دیتا ہوں کہ عمومی طور پر سامپ اگر خواب میں آئے تو یہ دشمن کی علامت ہے اگر سامپ مختلف کلرز میں ہے سبز رنگ میں ہے تو آپ سمجھیں کہ ابن سرین علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ کوئی دیندار بندہ اس کا دشمن ہے اگر زد رنگ کا سامپ خواب میں دیکھ لیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ اس کا دشمن ہے لیکن بہت ہی خوبصورت دشمن ہے تو ظاہری خوبصورتی ہے اس میں اور اگر کالے رنگ کا سامپ اس کو نظر آئے تو اس کا دشمن بہت ہی خطرناک ہے پھر وہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے خواب میں دیکھا ہے کہ آپ نے سامپ کو مار دیا ہے آپ کی لڑائی اس سے ہو رہی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کی اور دشمن کی آپس میں کشم کش ہوگی لیکن اگر آپ نے اس کو مار دیا ہے تو آپ غالب آ جائیں گے دشمن آپ کا جو ہے وہ زیر ہوگا مغلوب ہو جائے گا اسی طرح اگر کسی نے دیکھا ہے کہ سامپ اس کا پیچھا کر رہا ہے وہ آگے بھاگ رہا ہے لیکن وہ اس تک پہنچا نہیں ہے تو فرمایا کہ اس کی تعبیر یہ ہے دشمن نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا لیکن نقصان پہنچا نہیں سکے گا یہاں جی بات جائے گا اسی طرح اگر کسی نے سامپ کے دو ٹکڑے کر دیئے ہیں تو فرمایا کہ وہ دشمن جو ہے اس پر وہ غالب آ جائے گا دشمن اس کا مغلوب ہوگا لیکن اس کا جو دشمن ہے وہ ہوگا انصاف پسندی جس کو دو حصوں میں سامپ کو اگر کر دی ہے خواب کے اندر تو کوئی انصاف پسند دشمن یعنی ایسے دشمن بھی مل جاتے ہیں جو مخالفت کرتے ہیں لیکن صحیح بنیادوں پر مخالفت کرتے ہیں پھر سامپ کے بارے میں ایک اور تعبیر بھی کی گئی کہ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ وہ سامپ کو کھا رہا ہے اس کا گوشت کھا رہا ہے تو فرمایا کہ وہ اپنے دشمن سے مال حاصل کرے گا اس کو مال ملے گا اور اگر وہ دیکھ رہا ہے کہ سامپ اس کے ساتھ نرم کلامی سے بات کر رہا ہے نرم پیش آ رہا ہے تو فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ جو دشمن ہے وہ اس کے ساتھ شادی ہو جائے گی یا اس کی طرف سے کچھ اس کو خوشی ملے گی اگرچہ وہ دشمن ہی ہے تو اگر وہ دیکھتا ہے کہ اس کے اندر سختی ہے تندی ہے مزاج کی اندر سختی ہے تو فرمایا کہ پھر جو دشمن ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ بڑا طاقتور ہے تو بہرحال اللہ تعالیٰ یہ جو خواب آتا فرماتا ہے خواب کے ذریعے آنے والے وقت میں رہنمائی ہوتی ہے اس میں ایک چیز میں اپنے سوال پوچھنے والے دوست اور سننے والوں سے یہ کہوں گا کہ اگر وہ کوئی ایسا خواب دیکھیں جس کو اس کے ذہن میں آ رہا ہے کہ یہ خواب اچھا نہیں ہے تو پھر اس کے لئے حکم یہ ہے کہ جیسے ہی وہ جاگیں تو اپنے بائیں طرف تین مرتبہ تھوک دیں اور یہ عمل کر لیں اور دوسرا اپنے خواب ہر ایک کو نہ بتائیں کسی نیک اور سالے آدمی کو بتائیں عمومی یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی خواب بیان کیا جائے اور جو اس خواب کی تعبیر بتاتا ہے ویسے ہی ہو جاتا ہے پھر اپنے خواب جو ہیں شام کے وقت میں کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں بلکہ صبح کے وقت میں متقی پرہیزگار آدمی کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ آپ کی رہنمائی کر دیں اور رہنمائی پھر یہ ہے کہ دینِ مطین پہ آپ عمل بھی کریں اور اپنی ان مشکلات سے آپ بچ بھی سکتے ہیں جن خوابوں کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ دشمن غالب آرہ آئے تو ان سے بچنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نماز پڑھنے لگ جائیں آپ اور آدھو وظائف کرنے لگ جائیں تو اللہ تعالیٰ اس دشمن سے محفوظ فرماتے تھے صدقہ و خیرات اگر دے دیں یہ سب سے بہترین ہے بہترین صدقہ تو بلاؤں کو ٹھالتا ہے اور اس پر تو عجرِ عظیم بھی ہے اور یہ بہترین طریقہ بھی ہے عزق ابلا شارٹ ٹائم میں یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ ان خوابوں کی تعبیر ان کی صداقت کے بارے میں کہ یہ صداقت پر مبنی ہوتے ہیں یا پھر تعبیر وہ سچی ہوتی ہے یا پھر انسان کا وہم بھی ہو سکتا ہے جی اس میں تو سب سے پہلی بات تو انبیاء اکرام کے خواب ہیں قرآن پاک کے اندر رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کا ذکر ہے جو آپ عمرہ کرنے کے لئے گئے حضرت عبراہیم علیہ السلام کے خواب کا ذکر ہے جو حضرت اسمائیل علیہ السلام کو آپ عذبہ کر رہے تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کا ذکر ہے جس میں آپ کے ستارے آپ کو سجدہ کر رہے تھے جس کی تعبیر بعد میں مکمل ہوئی تو خوابوں کی تعبیر خود ایک علم ہے جو اللہ تعالی نے اپنے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا تو یہ کہیں گے کہ یہ خوابوں کی تعبیر تو ہے اور ہوتا بھی اسی طرح ہی ہے جس طرح اگر کوئی تعبیر کو صحیح طریقے سے جانتا ہو جو خوابوں کی تعبیر بتانے والا ہے یہ خود ایک علق سے علم ہے یعنی خوابوں کی تعبیر بقیدہ جس طرح علم نجوم ہے علم جفر ہے علم العداد ہے یا باقی علوم ہے تو اسی طرح یہ ایک علم ہے اور وہ شخص جو اس علم کا ماہر ہے اگر وہ اس پر رہنمائی کر دیں تو پھر یہ ویسے ہی ہوگا جس طرح اس نے بتایا ہے اس کے لیے میں نے جس طرح ابتدا میں میں نے تو اشارتاں اس کی شرائط بتا دی تھی کہ ایسا شخص جو پاکیزگی کا خیار رکھتا ہے ایسا شخص جو نماز ادا کرتا ہے ایسا شخص جو متقی پرہیزگار ہے معمول سے اس کی طبیعت بھی ٹھیک ہے وہ جب آرام کرتا ہے تو رات کے کسی ایک پہر میں خصوصا تیسرے پہر میں اس کو اگر کوئی خواب آ رہا ہے تو گویا اللہ تعالیٰ اس کی کچھ نہ کچھ رہنمائی فرما رہا ہے اور پھر اس کے بعد اس کو یاد بھی ہو خواب بعض اوقات کچھ ہی سا یاد ہوتا ہے کچھ بھول جاتا ہے پھر وہ جس سے پوچھ رہا ہے تو وہ جس کو بتا رہا ہے اپنا خواب وہ بتانے والے کو بھی پتا ہو کہ اس کا مطلب کیا ہے بلکہ یہاں تک میں تو پڑھ رہا تھا کہ سردیوں میں وہی خواب آئے تو اس کی تعبیر آ رہا ہے گرمیوں میں وہی خواب آئے تو اس کی تعبیر آ رہا ہے موسم کے اثرات بھی ہوتے ہیں تو انسان کے اپنی طبیعت کے بھی اثرات ہوتے ہیں خوابوں کی تعبیر برحاقی ہے کہ اللہ کے نبی کے پاس ایک علم ہے تو وہ علم یقینی ہی ہوتا ہے تو اس لیے خوابوں کی تعبیر پوچھ ہی ایسے سے جائے جو اس کا ماہر ہو ٹھیک ہو گیا بہت خوبصورت انداز میں وضاعت فرما رہے یہ تھے خوابوں کی تعبیر پر مجھے لائیو پروگرام میں مسجد آ رہے ہیں مختلف تعبیریں لوگ پوچھ رہے ہیں لیکن ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے خواب اگر برے آ جائیں چونکہ یہ ایک زندگی کا حصہ ہے نبیوں کو آئے ولیوں کو آئے تو وہ فرما رہے تھے خواب کسی کو نہ بتایا جائے کہ اگر اس طرح کا خواب معاذ اللہ آ جائے برا جو آپ کی صحت پر برا گزرے یا جس کا آپ کو وہم ہو جس سے آپ ڈر جائیں تو صبح اٹھتے ہی نماز کا اعتمام کریں اور آدھو وظائف کا اعتمام کریں اور صدقہ و خیرات کریں اللہ رب العزت آپ کو نجات عطا فرمائے گا انشاءاللہ والعزیز اگلے پروگرام میں آپ کی جو تعبیریں ہیں ان کو ہم ڈسکس کریں گے